اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ علیہ محمدی وآلہ محمد پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک پریس ریلیس کی گئی جس کی صدارت ڈریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن اسامہ ملک صاحب نے کی آج کی یہ پریس ریلیس جو ہے تمام جو ہے لا کے مطلقہ کالجس کے حوالے سے ہے ایلیل بی ڈگری کے حوالے سے ہے ایلیل ایم ڈگری کے حوالے سے ہے آج کی اس کمیٹی میں اہم رکن بنے ہیں ڈریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل اسامہ ملک صاحب اس کے علاوہ حسن عزب پاشا صاحب حارون رشید صاحب وڈریکٹر ڈی ایلی اس کے علاوہ سید عمجد شاہ صاحب پاکستان بار کونسل کا جو میبران ہے اس کے علاوہ انسی میٹنگ میں سینئر آدم نزی تادر چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن مختار نے بھی شرکت کی اس موقع پر پاکستان بار کونسل نے جناب ایچی سی کے چیئرمن سے اس بات کو واضح طور پر جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ ہم ایم او یو کے تحت ہم دونوں ریگولر باڈیز ہیں ٹھیک ہے ہم ریگولرٹی ہیں ہم پاور ہولڈر ہیں اس ملک میں یعنی پاکستان میں ایلیل بی اور ایلیل ایم کے سلیبس اور ان کی تربیت کے حوالے سے یعنی جو نوجوان وقلہ کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی ایڈوکیشن مٹیلٹی اور میرٹ کے حوالے سے اور جو بھی کالجز کے جو پوائنٹ آو ویو حالی میں سامنے آئے ہیں کالجز کے ایشو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے سختی سکائک اہد نامہ کرتے ہیں جس میں جناب ایالہ کالجز کی ریگولرٹی اور اس پر سٹوڈنٹ کی تعلیم کے میار کے حوالے سے اور ان کے سلیبس کے حوالے سے سختی سے عمل درامت کیا جائے گا کسی بھی کالجز میں ایسی تعلیم نہیں دی جائے گی جو کہ اس طرح کی ہو کے ایک قابل وکیل کے حوالے سے نہ گزا ہو اس حوالے سے جناب ایالہ کے حوالے سے حد کیا گیا اور جناب ایالہ دستک کیے گئے جس میں قانون کی تعلیم سے وبستہ متعلقہ دارہ میں سختی اور ایڈوکیشن پالسیز میں جناب ایالہ سختی اور لا کے جو بھی کالجز ہیں لا مٹیریل کے حوالے سے یعنی ایڈوکیشن جو مٹیلٹی ہوتی ہے اس میں ایمپرویمنٹ کے حوالے سے اور کسی قسم کی لچک کے نہ ہونے کے حوالے سے جناب ایالہ سختی سے عمل درامت کے حوالے سے سارے معاملت کو سارا انجام دیا گیا تو جتنے بھی ایسے کالجزیں سارے لڑٹ ہو جائیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن وید پاکستان بار کونسل جناب ایالہ سارے معاملت کے تحقیق کرنے کے حوالے سے اور اس کو ایڈوکیشن پالسیز کو بہتر بنانے کے حوالے سے جناب ایالہ ایک آدھا یعنی ایک وعدہ جو بھی ہے ایگریمنٹ ہوا ہے اب اس پر جو معاملت ہیں انشاءاللہ جلد کھل کے سامنے آئیں گے